بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہر شخص کو اس پرولم کا سامنا کرنا بڑھ رہا ہے وہ ہے نسیان حافظہ کی کمزوری چیزوں کا یاد نہ رہنا باتوں کا یاد نہ رہنا اور خاص طور پر طالب علموں کو تو اس کے ساتھ باستہ رہتا ہی ہے اور خاص طور پر وہ ہمارے افاظ بچے جو کہ پران کو حفظ کرتے ہیں اور وہ پران ہنس کرنے کے بعد بھولنے لگتے ہیں آج ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ کونسی ایسی وجوہات ہیں جن وجوہات کے اوپر اگر کنٹرول کر دیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ہم اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلی اور بنیادی بات جو کہ ضروری ہے جسے میں بچنا چاہیے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کریں ہم اس بات کی کوشش کریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گناہوں میں اتلا ہونے سے جب خطائیں غلطیاں گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے حافظہ کمزون ہوتا ہے اور ہمارے حافظے پر اس کا بہت گہرہ اثر پڑتا ہے دوسری بات ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں جب ہماری نگاہ نامحرم پر پڑتی رہتی ہے تو اس سے حافظہ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تیسری ایک چیز موبائل فون کی ریڈییشنز لیپ ٹاپ کمپیوٹر مائکرو ویب ایسے جو برکی آلات ہیں جن سے فریکنسیز جنریٹ ہوتی ہیں ان آلات کا کسر سے استعمال کیا جائے یا بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو اس سے ہمارے آساب کمزون ہوتے ہیں اور آساب کمزون ہونے کے ساتھ اس کی وجہ سے بھی حافظہ کمزون ہونے لگتا ہے اور اس کا بینائی کے اوپر اثر بھی پڑتا ہے حتیٰ کہ بہت سارے کیسیز کے اندر موبائل فون کے استعمال سے دماغی رسولی بھی پیدا ہوتی ہے اور مائکرو وین موبائل ٹاورز موبائل فون یا ایسی تمام ڈیوائسیز جیسے وائپ آئی ہے راؤٹرز ہیں جن سے یہ فریکنسیز جنریٹ بھی ہوتی ہیں ڈویلپ ہوتی ہیں اور ہمارے ایرد گیٹ میں ایک جال بناتی ہیں ان چیزوں کے استعمال سے ہڈیوں کا کمزور ہونا کینسر کا ڈویلپ ہونا جسم کے اندر دردوں کا رہنا ہر وقت طبیعت کا تھکا تھکا رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت جسم میں درد رہنا ہڈیوں میں درد رہنا کام کرنے کو دلنا چاہنا یہ کیفیات بھی اس سے پیدا ہوتی ہیں اور اس کا ہمارے حافظے کے اوپر ہمارے ذہن کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے بعض بیمارییں ایسی ہیں جن بیماریوں میں یہ لگتا ہے بعض بیمارییں ایسی ہیں جن میں یہ پرولم آنے لگتی ہے وہ پرولم وہ پرولمز کہیں نہ کہیں اس کو حافظے کو کمزور کرتی ہیں اور یہ کہیں کسی جگہ پہ حافظے کو ضرور با ضرور متاثر کرتی ہیں وہ کمزوری ان بیماریوں کے اندر ان بیماریوں میں جو چیز بہت زیادہ مرض سامنے ہے وہ ہے شوگر کا پیش آنا شوگر کا ہونا پرنٹریشر کا ہی رہنا کیا گردن کے مہروں کا دڑ رہنا مائیگرین رہنا ان کی وجہ سے بھی یہ پرولم آنے لگتی ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے میں چاہوں گا کہ یہاں ایک منٹ کے لیے مجھے ہورڈ مل جائے تاکہ میں بھی ایک منٹ کے بعد آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں چونکہ پنکھیا کا شورٹ بہت زیادہ تھا گردن کے مہروں کا ایشو ہو سروائیکل سپنڈلوسیز کا ایشو ہو یا مائیگرین کا ایشو ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایشو ڈویلپ ہونے لگتا ہے یہ پرولم آنے لگتی ہے تو اگر ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں کہ ان بیماریوں کا اچھی طرح منٹ کرنے تو اس سے بھی یہ حافظہ کی کمزوری کا آرزہ ٹھیک ہو جاتا ہے ایک اور اہم چیز بہت ساری ایسی غیزائیں جو غیزائیں تبخیر پیدا کرتی ہیں میدے میں بوجھ پیدا کرتی ہیں کانسٹیپیشن پیدا کرتی ہیں یہ غیزائیں بھی حافظہ کی کمزوری کو بڑھاتی ہیں اور اس سے حافظہ کی کمزوری ہونے لگتی ہے تو چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف ہمیں ان تمام چیزوں کو بتدریج مینج کرنا چاہیے تو علاج کی طرف چلتے ہیں سجدہ لمبا کرنے سے حافظہ کی کمزوری ٹھیک ہوتی ہے اور سور رحمان ایک مرتبہ روزانہ یکسوی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سن لیا جائے اس کی تلاوت کو سمات کیا جائے تو اس سے حافظہ کی کمزوری ٹھیک ہونے لگتی ہے ہر نماز کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کے یا قوییو گیارہ مرتبہ اگر تلاوت کی جائے تو اس سے بھی حافظہ کی کمزوری بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر صبح نہار مو تین عدد مربع عاملہ یعنی کہ عاملہ کے مربع عاملہ کے تین دانے اگر روزانہ صبح کھا لیے جائیں تو اس سے حافظہ کی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس سے یہ بہت حد تک بہتر ہونے لگتی ہے سات دانے روزانہ رات بادام سات دانے بادام روزانہ رات کو دودھ کے ساتھ اور تین دانے کالی مرچ روزانہ رات کو اگر دودھ کے ساتھ کھا لی جائے تو اس سے بھی حافظہ کی کمزوری ٹھیک ہوتی ہے سانس کی مشک کرنے سے سانس کی مشک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ہر دو گھنٹے کے بعد تین لمبے لمبے سانس لیں اس کی ترتیبی ہوگی کہ آپ ایک ناک کا نتھنا بند کیجئے اور سانس کو اندر کھینچئے اور دوسری سائٹ سے آپ سانس کو باہر نکال لیے اور پھر اس سائٹ کو بند کیجئے اور دوسری سائٹ سے ناک کو باہر نکال لیں اور یہ ایک وقت میں دس سیکنڈ تک سانس انہیل کریں دس سیکنڈ میں ہی سانس کو اگزیل کریں اور یہ آپ تین راؤنڈ ہر دو گھنٹے کے بعد لیں تو اس سے کنسٹریشن بری اچھی ہو جاتی ہے حافظہ کی کمزوری بہتر ہو جاتی ہے اگر آساب پہ دباؤ بوجھ بہت زیادہ ہو تو یہ سے کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اگر احتمام کیا جائے تو چلتے پھرتے اگر اس کو پڑھا جائے تو اس سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے ہمارے وہ تمام طالب علم وہ تمام بچے جو کہ قرآن مجید کو حفظ یاد کرتے ہیں اور قرآن مجید کو حفظ یاد کرنے کے بعد وہ بھولنے لگتے ہیں تو انہیں کس چیز کی پریکٹس کرنی چاہیے انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور کسی ایک وقت میں یک سوئی کے ساتھ بیٹھ کے چند منٹ کے لیے مراقبہ کریں جب وہ مراقبہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے یہ بہت جلدی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا باقی اگر قرآن مجید انہیں یاد ہونے کے بعد بھولنے لگتا ہے اور وہ سبق یاد کرتے ہیں اور یاد کرنے کے بعد پھر دوبارہ بھول جاتے ہیں تو یہ آباز کا تیسہ ہوتا ہے کہ شارٹرم میموری لاؤس ہو رہی ہوتی ہے مثلا ابھی یاد کیا یاد تھا لیکن تھوئی در کے بعد بھولنے لگا ایسے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سبق کی ریپیٹیشن کو برہا دیجئے انہیں چاہیے کہ جب سبق ناظرہ پڑھنا شروع کریں تو کم از کم سبق کو پندرہ سے بیس مرتبہ دیکھ کے پڑھیں اس کے بعد پھر اسے یاد کرنا شروع کریں جب یہ سبق یہ دس مرتبہ سنا دیں تو اس کے بعد پھرنے چاہیے کہ ہر تین گھنٹے کے بعد ایک دفعہ سبق اپنا سنائیں یا اپنے سبق کو دھرائیں اگر ایک دن کے اندر یہ اس طرح سے مشک کریں گے اور چھے سے آٹھ ہفتے اگر یہ اس طرح سے مشک کرتے رہیں تو ان کا جو سبق بھولنے کی عادت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور رفتہ رفتہ انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گے حضر کرنے والے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی غیظاؤں کے اندر چاکلیٹ کا استعمال بہت زیادہ نہ کریں اگر قدرے کم کرتے ہیں تو اٹھ سو کے بہتر ہے جو قدریہ کسی ایک وقت میں قدرے زیادہ کریں اور کھانے کے اندر ڈالڈا گھی کی وجہے تلیوی چیزوں کی وجہے دیسی گھی کا استعمال کرنا شروع کریں اس سے انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جللہ شانو تمام مسلمانوں کی ہر طرح کی پریشانیاں دور پرمائے اور ہمیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کی ہر سنت ہر ادا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ